تاریخ کا مقدمہ کے نوان سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلبہ آج قلی نورسٹی اور کالج بند ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں تک محدود ہیں تو ان تک معلومات کا سلسلہ پہنچائے گا سکے اور ان کو ان مباحث سے ہم اٹریڈیوز کروا سکیں جو کہ تاریخ نویسی تاریخ لکھنے یا تاریخ پڑھنے کے حوالے سے اہم ہے اس سلسلے کی پہلی کڑی جو ہے اس میں میں اور پروفیسر امار نیجان گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ڈیز ہسٹری تاریخ کیا ہے اور اس کے حوالے سے کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں تھنکرز ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اس عمل کو یا اس ٹاپک کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا جس میں ہم مختلف موضوعات پر اسی طرح لیکچرز ریکارڈ کروا کر اپلوڈ کرتے رہیں گے اور اگر کوئی ایسا خاص موضوع ہے جس میں آپ کی دلچسپی ہے یا جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بحث کریں تو آپ ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ اچھا آج کی ٹاپک پر باتیں ہیں میں اپنا بھی تعرف کرا دیتا ہوں امار علی جان ٹیچر ہوں افسی میں پڑھاتا ہوں بلکل بھی کانٹرویورشل نہیں ہوں صرف پڑھائے دیتھائی سے تعلق ہے اور باقی جو میں ساتھ ہیں پروفیسر علی عثمان قاسمی وہ لمز یورسٹی میں پڑھاتے ہیں لمزو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور تاریخدان ہیں پی ایچ ٹی ہیں بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اس کا بھی تذکرہ کریں گے ہم اور آج کا جو ٹاپک ہے ہسٹری کا یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہم دولوں ہسٹورینز ہیں تو ہمارا بائس ہے ہماری نوکری بھی اسی سے جوڑی بھی ہے دوسری ایک جو بہت اہم چیز ہے تاریخ کو سمجھنے کے لئے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ماضی ہے وہ صرف ماضی ایسی کوئی چیز نہیں جو صرف ہو گئی بلکہ یہ ایک بیٹل فیلڈ ہے جس کے اوپر چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ پاپلر تحریکیں ہو چاہے سامراج ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماضی کے اوپر غلبہ اپنا جمع ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کا ماضی کے اوپر غلبہ ہے یعنی ہماری سوچ کے اوپر غلبہ ہے اس کا جو ہے وہ غلبہ ہمارے معاشرے کے اوپر بھی ہوگا ہمارے حال کے اوپر ہمارے مستقبل کے اوپر تو ماضی کو اس لئے سمجھنا بہت اہم ہے یہ صرف ایکیڈیمک سبجیکٹ نہیں ہے یہ ایک پولٹیکل سبجیکٹ ہے یہ ایک سوشل سبجیکٹ ہے اس کا ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اثر ہے میں شروع کروں گا اس ٹاپک کے اوپر ایک اور بات کے اور پھر قاسمی صاحب کے پاس سمائیں گے ایک سوال کے ساتھ کہ جو تاریخ کا ڈسپلن ہے وہ تو یعنی جو وہ یاد سے جڑا ہے یادار سے حافظے سے مموری سے تو مموری تو انسانوں کی ہمیشہ سے رہی ہے اور بہت سائے طریقے رہی ہیں پاپنر مموری جیسے کہتے ہیں عوامی طرز پر چیزوں کو یاد رکھنا وہ گیتوں میں بھی ہو سکتا ہے وہ فوک ٹیلز میں لیکن جس تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈسپلنٹ مموری ہے یعنی مموری کو تاریخ کو ماضی کو ایک ڈسپلنٹ طریقے سے سمجھنا اس پہ میں چاہوں گا قاسمی صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ تاریخ کو ڈسپلنٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور ہسٹری کی جو مارڈن ہسٹری ہے اس کی اوریجنز کیا ہیں میرا تو نہیں خواہل کہ میموری کو ڈسپلنٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ہے میں تو اس تحریک کے ایسائنی کے خلاف ہوں جیسے آپ نے کہا کہ بہت طرز کا بہت طریقے سے جو ہے ماضی ہر طرح سے موجود ہے وہ ہر شخص کی ایک اپنی ذات کی زندگی کے حوالے سے ہو معاشرتی حوالے سے ہو قوموں کی زندگی کے حوالے سے ہو اور اس ماضی کو پرتنے کا یا اس ماضی سے جڑنے کے کئی طرح کے طریقے ہیں مختلف طرز سے لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور ہم جس تاریخ کی بات کر رہے ہیں ہم جس میموری کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ایکڈیابک ہسٹری یا ڈسپلنٹ میموری اس کو آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری ویدہ کابیٹل ایج اور وہ کابیٹل ایج ہسٹری کس طرح ماضی کے اوپر اپنی ایک خاص طرح کی اجارہ داری قائم کرتی ہے اس کا کیا پروسس ہے اس کے کیا اس کے لیے کون کون سے سورسز استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح اس کو لکھا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع جائے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہم دونوں کو اس طرح سے پڑھانے کی بلکل بھی کوئی تربیت نہیں ہے کوئی ایکسپیئنس نہیں ہے تو اس میں کوئی خطہ کخامی کچھ ہو جائے اس کے لیے بہت معذرت ہمارے پاس بہت اچھا ہے زوم کا لائسنس بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ تمام تر جو ہے نا لیمٹیشنز اس کے ساتھ ہم اپنا یہ بحث کر رہے ہیں اچھا پوشش کریں گے اس کو جتنا عام فہم بنایا جا سکے یہ جو آج کی نشست ہے یہ باتی جتنے بھی لیکچرز ہوگی ہیں وہ کوئی بہت سپیشلائز جو طرح سے نالج کے لیے نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک تاریخی شعور بیدار کرنا کہ ماضی کو سمجھنے کے کیا طریقے ماضی اس کے بارے میں کس طرح بات کی جاتی ہے لوگ اس کے بارے میں کس طرح لکھتے ہیں اور اس کا ایک تنزیہ کرنا کیوں ضروری ہے خاص طور پر کچھ جو ہمارے ہاں ایک انڈسٹینڈنگ ہے ہسٹری کی کہ ہسٹری میں جو ہے نا ایک ٹروت ہوتا ہے یا ایک اوبجیکٹیوٹی ہوتی ہے ان دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ آیا تاریخ میں اوبجیکٹیوٹی یا معلوزیت ممکن ہے یوٹیلیٹی ممکن ہے یا نہیں یہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا وہ ڈیپیڈنٹ کرتا ہے کہ جو موڈررخ ہے اس کا اپنا نظریہ کیا ہے ہمارا نظریہ یا کم سے کم میرا نظریہ کم سے کم یہ ہے کہ نہیں ہسٹری میں اس طرح کی اوبجیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی اس طرح کی اوبجیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی جس طرح کے عام طور پر تاثر لیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آگے بحث میں لے کر آئیں گے دوسرا یہ ایک غوصہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی ہسٹری ہم آخر کیوں پڑھے ہسٹری پڑھنے کی کیا وجوہات ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ہمیں سیوریزیشنز کا تہذیبوں کی اوبجو زوال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ماضی کی جو عظیم الشان جو فتوحات ہے اس سے جڑنے کا موقع ملتا ہے کچھ لوگ ہسٹری اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ ماضی کی غنتیوں سے سیتھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہر طرح ہم لوگ شاید ہنسٹری اس لیے پڑھتے ہیں آپ اور میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ماضی کو ایک خاص طرح کی تعبیر کر کے ہم معاشر کی جو ایک پٹیک ہے معاشرے کی اور سماج کی اور معیشت کی اور اجارہ داری کی اور سامراج کی اس پٹیک سے ہم ایک معاشرے میں شیاسی عمل جوڑ سکتے ہیں بہتر ہی را سکتے ہیں تو غص یہ تمام طریقے موجود ہیں جس سے آپ تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں تاریخ لکھ سکتے ہیں تاریخ سمجھ سکتے ہیں ان تم باتوں پر ہم آج گفتگو کریں آپ نے یہ سب سے پہلے جو بات کی میں سب اس سے اس کی طرف اشارہ کروں پھر آپ اپنا اگلا سوال کیجئے گا وہ ہے کہ تاریخ کی اہمیت خاص طور پر ریاست کے حوالے سے کہ کس طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ریاست تاریخ کے اوپر اپنا ایک نظریہ نافذ کرے ایک بیانیہ نافذ کرے یہ ریاست بھی کرتی ہے یہ سامراج بھی کرتا ہے یہ جو بہاصر اپدار میں جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ تاریخ کو ایک خاص طرح کی ڈائریکشن دینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ اس سے مطلبہ نتائج حاصل ہو سکے اچھا یہ میرے پاس ایک ڈاکمنٹ ہے یہ ڈاکمنٹ جو ہے کیابنٹ ڈیویزن گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ڈاکمنٹ ہے جو آرکائیف سے لیا گیا ہے 1965 کی ایک کیابنٹ میڈنگ ہے اس کا یہ جنوری 1965 اور غالبا ڈھاکہ کے کیمپ آفیس میں یہ جلاس ہوا اب اس جلاس میں جنرل عیوک خان بھی شریف تھے اور اس جلاس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تاریخ مرتب کی جائے اور اس جلاس میں پریزیڈنٹ تھے سیکریٹری فائننس منسٹر اور بہت سارے ہسٹورینز بھی تھے پاکستان کے ایک معروف ہسٹورینز اس کے نام تھا اشتیاب حسین قریشی وہ بھی اس تھے اور اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ اس موضوع پر بات کی جائے پاکستان کے لیے اگر ہسٹری لکھی جائے تو ہسٹری کیسی ہو پاکستان کے لیے ایک تاریخ کی نسابی کو تو اگر بنائی جائیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ نے ڈائی کیا کہ جو تاریخ کی کتاب لکھی جائے اس میں مرکزی طاقت کا ہونا ضروری ہے اس کو اجادر کیا جائے اور اس میں جو باقی تیمز ہیں لوگوں کے جو اس پروجیکٹ میں شریک تھے یہ کوئی اس طرح کی کانپی دنشل یا کم سے کم آج تو نہیں ہے لیکن اس میں یہ باقاعدہ اس بات پر ایمفیس دیا گیا کہ تاریخ کو بیان کرنے کا جو فریمورک ہونا چاہیے جب جب مسلمانوں کی ہندوستان میں مرکزی طاقت برقرار تھی اس کی وجہ سے ان کا سیاسی غلبہ برقرار تھا اور اس کی وجہ سے مسلمان پہ رہے تھے اور جب جب مرکزی طاقت کمزور پڑی اس کی وجہ سے مسلمانوں کا زبان شروع ہو اور مسلمان پسماندہ ہو گئے تو اس سے یہ اس ڈاکمنٹ کو دکھانے کا مقصد دیئے تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس تاریخ لکھنے کا عمل ہے اس میں کس طرح سنڈرلائزڈ ایتھورٹی کو اجاگر کرنے کا تاریخ کے ذریعے جنرل ایوک خان کو کیا فائدہ کرنے کہ تاریخ کے جو جو ڈسپلن ہے اس کی جو مارڈرن ہسٹری ہے وہ اتنا سے جڑی ہی ریاستوں کے ساتھ اور رکھر آپ دیکھیں کہ جو یہ 19 سدی میں ضرورت پڑی کہ جیسے جیسے یہ قومی ریاستے بات لیتے تو کوئی بھی ایسی یادہ کوئی بھی اس طرح کا ماضی کا حافظہ جو کہ اس کے ساتھ تضاد میں تھا قومی ریاست کے تصور کے اس کو نکالنے کی کوشش کی یعنی انگلینڈ کی اگر تاریخ لکھنی ہے تو انگلیش ہونی چاہیے فرانس ہونی چاہیے پھر ہمارے ملک میں جب یہ معاملہ آیا تو اور مشکل ہو گیا کیونکہ پھر آپ پاکستانی ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے کبھی مکہ سے ہوتی ہے کبھی ختم تو 92 کے ورڈ یہ معاملات جو ہیں یہ جڑے میں ہیں طاقت سے تو تھوڑا سا بتائیے کہ 18 اور انیوریسٹری صدیق میں کیا معاملات تھیں جس کے شروع کتاب چھوی تھی کتاب پاکستان چار والنس میں انیورسٹری اکڑاچی نے کتاب شاہی تھی جو کہ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے جو جس پیس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ تفصیل میں ہسٹری کی نہیں جاتے ہم صرف ڈھاروی انیسویں صدی کی بات کریں تو جو ڈھگل کا نظریہ ہے کہ اس ڈھاروی ریشنالیٹی کو اور پروکرس کو اور پروکرس ہس کی کا کمپلکیشن زیادہ ہو جائے گی لیکن یہ کہ چونکہ تھاروی انیسویں صدی وہ دور ہے کہ جس میں قوم کا نیشن کا کونسپ موڈل سٹیٹ کا کونسپ سامنے آیا اس لیے جو بھی تعلیق لکھی گئی وہ اس نیشن کو ہسٹری میں لوگیٹ کرنے کی کابش تھی اور اس کی بنیار پر سٹیٹ پاور ایکوائر کرنے کے پروڈیکٹ کا حصہ اگر اس کو مزید سمپلیفائے اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم گفتوب کمہ کر سکتے ہیں اس کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ موڈرن نیشن سٹیٹ اتھاروی انیسویں سبی کا ایک کونسپٹ ہے جو خالص سطن تاریخ کے ذریعے تشکیل پاتا ہے کہ ہر نیشن سٹیٹ اپنے آپ کو تاریخ میں یہ بہت بڑا کونسپٹ کہنا چاہے تو اس کے ذریعے ہے اس لئے اپنی قوم کو تاریخ میں لوگیٹ کرنا ہے سوال ہے 19 سنچری میں ایک خاص رنگ کی ریش لائیش 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 میں یہ ہے کہ جو نالج ہے اس کی بیس کیا ہے اور جو ایک ایلی سوشالوجی اس دور میں شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سماجی علوم ہے اس طرح سائنس ہے سائنس ایوڈنس بیسٹ ہے ایکسپریمنٹ بیسٹ ہے اس کی بنیاد پر ایک تریکل فریم بنتا ہے اس کی بنیاد پر پھر آپ پیٹک کر سکتے ہیں اور اس میں یونیورس ہوتی ہے اس پیٹکٹیبلیٹی ہوتی ہے یہ تمام اناثر ہوتے ہیں سائنس میں بلکل اسی طرح اس زمانے میں یہ بحث ہوئی کہ کیا سوشل سائنس کو بھی اس طرح کے سائنس میں ڈھالا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر آپ اس سے مطلب یہ نکال سکیں کہ جس کے بنیاد پر ہم انسانی معاشرے کے بارے میں کوئی اصول وضا کر سکیں یعنی کہ سماجی علوم جو ہیں وہ بھی سائنس کی طرح ایک قطیت کا درجہ اختیار کر جائے یہ ایک بحث تھی اور اس میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے جس نے تاریخ کو سائنس اصول پر استوار کرنے کی کوشش کی جرمن رانکے 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 تریڈیشن ایک بہت معروف تریڈیشن ہے اسٹری میں رانکے کا کیا کانٹریبوشن ہے اس طرح بھی لوگ لکھتے ہیں تو رانکے کا کانٹریبوشن یہ تو اس کی بنیاد پر آپ بتا سکتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہونا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے تاریخ کیا واقعی اس طرح لکھی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے کیا سورسز ہے تو ایک ایسی تاریخ لکھنا جس میں دعویہ یہ ہو کہ ہم ہسٹری کو ایسی بتائیں گے سائنٹیفک بنیاد پر بتائیں گے کہ کیسے لکھی جا سکتی ہے اس کیا سورسز ہیں اب بہت سی چیزیں آجاتی کہ آپ کس دور کی ہسٹری بنا چاہتے ہیں مار ہسٹری ہے انشنٹ ہسٹری ہے لیکن سب سے جو چار پانچ بڑے سورسز ہیں اس کیابنٹ میں میٹنگ ہوئی اس کے نوٹ لیے گئے اس کے وہ وزیرا نے کہا کہ جو ہے وہ وائرس سکیٹ کارٹ کا کیسے سب میٹرز تحصہ ہوتا تو دوسرا یہ ہے تو پھر یہ ہے کہ لوگ اپنی آٹو بیویگریفز لکھتے ہیں کہ لوگ اگر کسی اہم تحریک کا رہے کسی خاص مزدور تحریک کا یا کسی پرٹیکل پارٹی کا تو یا آگاشت لکھتے ہیں لوگ خطوط لکھتے ہیں اس میں کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں اخبارات بہت بڑا سورس ہیں مارڈن نیسٹری کے لیے اخبارات خبریں چھپتی ہیں آرٹیکل چھپتے ہیں اسی طرح تصاویر ہیں جیسے یہ کتاب ایک بہت اچھی کتاب ہے آئی ریٹنس کا ٹبلٹس تو اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں بہت بڑا مشہور بات ہے کہ رینگ کر سڑک پاہ کرنی اس کی تصاویر مارڈن ہے اس کے طرح میں ایک دور میں جو لکھا جاتا ہے جو شاعر لکھتی جاتی ہے وہ ایک بہت اہم اسی طرح کا سورس ہوتا ہے اچھا یہ تمام سورس ہے اس کے طرف جتے جائیں تو اس میں جو پوائنز ہوتے ہیں جو سکھے ہوتے ہیں وہ سکھا ہے اس کے اوپر کیا انسکرائیب ہے اس کی کیا سیمز دکھاؤں گا یہ سیمز ہیں جو برطان بی فوج نے کیا بنجاب کی اندر یہ دیکھیں نا آپ کو خاص طرح سے connect کر دیتا ماضی سے پہلے اپنے صرف سنا ہوتا ہے ایک واقعہ ہو آگے تو یہ ایٹر انسٹری کے لیے ظاہر ہے کہ آرٹیلوجیکل ہوتا ہے لائموژیز جن کو پڑھنے سکرپٹ کو پڑھنے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیسے وہ گندہارہ سیولیزیشن میں جو سکرپٹ تھا اس کو پڑھنے کے لیے کہتے دنیا میں سکرپٹ کو پڑھ سکتے تو یہ مختلف طرح کے سورسز ہوتے ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو ہے اگر آپ ان سورسز کو استعمال کریں اور ان کی بنیاد پر آپ اپنا فیکچ جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اس فیکچ ڈیٹا سامنے آتے ہوں اور اس میں ایک بات ہے کہ جب آپ سکھا کرتے ہو ان فیکچ کو تو آپ کو سائٹ کرنے پڑھتے ہیں فیکچ یعنی اس میں ایک ایک اگر کوئی بات کرتا ہوں تو اگر میں اس بنیاد پر اپنی آثورٹی جماتا ہوں کہ میں بڑا ہوں یا پریبلیج سنا دے کہ ان کی بات کو ویریفائی کرنے کے لیے کوئی ٹولز نہیں وہ پاور کی بنیاد پر سٹیٹ آوی ہوتا ہے یہاں پہ کوشش یہ تھی کہ آپ کے جو آرکیبز کے ذریعے یا جو آپ سورسز سائٹ کروگے وہ ان کے ذریعے کوئی دوسرا ہسٹورین ویریفائی کر سکتا وہ آپ بھی غلطی کو پکڑ کر سکتا یعنی سائنٹیفک کا مطلب یہ تھا کہ ایسی کمیونٹی بنے ہسٹورین کی جو کہ پروٹوکال کو ایک سیپلن کریں کہ یہ پروٹوکال ہیں اس کے تحت ہم ڈیسائٹ کریں کہ کیا جو بات آپ نے تاریخ میں کی ہے یہ واقعی سچ ہے یا آپ نے بیس سنائی چھوڑی تو یہ جو اس کو ڈسیپلن کرنے کا طریقہ تھا وہ ان پروٹوکال کے ذریعے ہوتا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں کمی پھر ہوتا کیا آم یہ بیسے تو یہ نا کہ ماضی میں جو ہم لیتا ہو لنہ ہے پشتے پندرہ منٹ وہ بھی ماضی ہے جو آگ سے پندرہ سو سال پہلے وہ بھی ماضی ہے تو پھر ہسٹری کیا ہے ہسٹوریکل کیا ہے اس کا تائیون کون کرے گا کہ یہ ہسٹوریکل چیز کیونکہ ماضی میں ہوتی ہے تو وہ ایک فیکٹ کر درجہ رکھتی ہے اور اس فیکٹ کو اسٹابلش کرنے کیلئے ہمارے پاس سورسز موجود ہیں تو کچھ حد تک تو یہ بارد درست ہے کہ اگر ہم کہیں کہ 1947 میں پاکستان بن گیا یا کہیں کہ 23 مارچ 1940 کو چار دادے پاکستان منظور ہوئی اب اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں نے کہ پاکستان میں تاریخ سہی نہیں پڑھ تھی جو قرارداد پاکستان ہے قرارداد لہور ہے 23 مارچ کو نہیں پاس ہوئی تھی 24 مارچ کو پاس ہوئی تھی تو اب یہ چھوٹی موٹی پاس بیدیس پرشنی آج چھوٹی 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 پرشن پرشن پیلگی اس کے علاوہ لیکن یہ 1947 کو اگر پاکستان بنای ایک فیٹ ہے لیکن اس فیٹ کو ایکس پلین کرنے کیلئے نیاریٹیو کیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کن فیٹ کو جو نیاریٹیو بنے گا تو ایکسپلین 1947 will depend on the kind of facts that you choose from a set of events which have taken place اور ان facts کو جس طرح آپ اسیمپل کریں گے تو شیب ایک نیاریٹیو بنانے میں تو اس میں پھر آپ کا اپنا ایک زابیہ ایک پرسنل زابیہ وہ آئے گا جس کی وجہ سے کوئی جو کیونکہ اگر کسی کوئی لگتا ہے کہ 1947 تھا وہ تو صرف انگریز کی جنگ سازش کا نتیجہ تھا اس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہو گئے تو وہ ان facts کو اکٹھا کرے گا جس میں اس طرح کا تاثر بھٹا ہو جس کوئی لگتا ہے کہ پاکستان جو ایڈ کردوں کہ یعنی ایک تو ہمارا باعث ہے جس نظابیے سے ہم دیکھتے ہیں ایک معاملہ اس لئے آگے ہے کہ آپ مٹیریل کے صریح کریں مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ جو زیادہ مٹیریل ہے ایٹین فیفٹی سیوئن سب سے اگر آپ کو ملتا ہے بریٹیش کی آرکائیو بریٹیش کی آرکائیو نیوٹرل نہیں انہوں نے ظاہر ہے اس کو قائغداری کہا بغاوت کہا لوگوں کو کہا کہ بربریت کا مظاہرہ کیا ان سبائیوں نے جو بغاوت کرے تھے اور اس طرح کی حت طرح کی آپ باعث اس میں نظر آ دھتے ہیں اسی طرح اگر آپ کبھی بھی کسانوں کی اٹھاروی انیویسی صدیقی آج بھی آپ کیا سکتے ہیں جو مین سورس ہے پولیس ریپورٹ میں کسان سے بری کوئی دنیا میں کوئی آپ کوئی ہستیگی نظر آئے گی کسان جو بغاوت کر رہا ہے اور جہالت کے نشانی ہیں اس طرح کی چیزیں عام ہیں کہ لکھا ہوتا کوئی ہی پونس میں اور اس نولیج کو استعمال کیا جاتا ہے کسانوں کے اوپر یا محکوموں کے اوپر ان کے اوپر اور دباؤ پڑھانے کے لئے یعنی جو نولیج ہے وہ پاور کے ساتھ نیٹ ہے اس کا طاقت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے یہ نیوٹرل چیز پھر پھر سوال یہ آیا اور یہ بیسری صدی میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بڑا سوال یہ آیا کہ کیا کوئی اور طرح سے ہم تاریخ لکھ سکتے ہیں اور یہ جو ساری مومنٹ تھی ہم نے آرٹیکل بھی دیجا تھا آپ یہ اس مومنٹ کا حصہ تھے جس مومنٹ کا نام پیپلز ہسٹری یا ہسٹری آف بلو اس میں ایپی ٹومسن بڑے مشہور ہیں پھر ہارورڈ زنگ کی بڑی زبدست کتاب ہے پیپلز ہسٹری آف یونائی سٹیٹس یعنی کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے تاریخ کو لکھ سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں جس میں ہم جس کی آواز سن رہے ہیں وہ صرف طاقت والا نہیں بلکہ محکوم بھی ہیں اس میں پھر نئے پروٹوکالز آئے یہ اورل ہسٹری والی بات آرکائیو کو آرکائیو کے خلاف پڑھنا ایک گوہا میں ایک اور سوال آپ کے لئے رانجی گوہا ایک سپورمس سٹیڈیز کے فاؤنڈر ہیں بہت شاندار ہسٹورین ہیں انڈیا سے اور ان کا ایک مشہور آرٹیکل ہے پروز آف کاؤنٹر انسرجنسی اب وہ کسانوں پہ لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اٹھاروی انیسوی صدی میں کسان کسانوں کے بارے میں پولیس لکھ رہی ہے آپ واحد آرکائیو پولیس کی ملتی ہے ساری ساری یہ بہشی تھے سوال اٹھاتا ہے کیا ہم آرکائیو کو اس طرح سے پڑ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں برطانیہ کی اور اس کی پولیس کی بربریت نظر آجائے اور ہمیں جو انسانیت ہے کسانوں کی محکوم کی جن کے اوپر بہت زیادہ لگان لگایا جا تھا جن پہ تشدد ہو رہا تھا اس انسانیت تک ہم پہنچ جائے اس کو ریکوور کر لیں یعنی can we read the archive against the archive and وہ ایک پورا history of بلو کا باقاعدہ ایک school of thought ہے جس کے اندر یہ بہت central ہے کہ پاور کی جو منوپلی ہے تاریخ پہ توڑنی پڑے گی اور اس کے لئے ہمیں تاریخ کی methodology کو ہی question ہے جس پر بہت بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے اور جو کہ which makes the discipline of history as and exist today very challenging and very empowering as well ہے کہ اگر تو آپ نے simple summation کرنی ہے تو وہ technology ہے اگر آپ نے لکھنا ہے کہ وہ کس زمانے میں اکبر آیا اور اس کے بعد جہانگیل اور یہ تو وہ تو ویکی ویڈیا پر ووک نوبر ہوای خاصل میں اسی طرح جس سکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ بلکل history کو تباہ کرنے کی بڑی بجائی ہے یہ بلٹے لگائیں کہ 1827 میں کیا عوضہ 72 بلٹے بلٹے اس کی وجہ سے یہ خاص طرح کی لوگوں میں کھا جاتے اس طرح کی تاریخ اس سے کچھ سیکھنے کو نیا نہیں مل رہا اور اس میں کوئی یہ سمجھیں کہ یہ جو رانکین منوکلی ہے رانکین آئیڈیا حسیٹری آئیڈنڈنٹ ہو چکا ہے اس میں بہت سا آئیڈ لوگ پریشن کرتے ہیں کہ اگر آپ اس آرکیو کی بات کر رہے ہیں وہ ایک پاور کنفیگریشن کو اسٹیابلش کرتا ہے اسٹیابلش پاور کنسیلیشن کے درمیان پروڈیوز ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ خاص طرح کا ڈسکورس جو ہے یا بیرانیہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے جس میں جو وہ چاہے اکلونی موڈرنیٹی اکلونی سٹیٹ تو خیر اس کا تو واضح ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی موڈن پیرڈ میں بھی کہ آپ جتنے بھی پڑھیں گے جو جو موڈر ٹرانیکلز ہیں یا میڈیو ہسٹریز ہیں تو اس میں یہ بات آپ کو ملے گی کسی بھی شخص نے بہابت کی تو وہ ڈاکو ہے وہ مفصد ہے وہ فساد برپا کرنے والا ہے اور اسی طرح جو ملتی ہے تو پھر یہ بہت سوفیسٹیک میٹنگ میٹھولوجی ہے اس کی ذریعے ہم اس پاور کنسٹلیشن کو سمجھیں آرکائی کو چلنج خدا نہ اس کو سمجھیں کہ آرکائی جو ہے وہ کس طرح وجود میں آتی ہے کس طرح کونسٹیوٹ ہوتی ہے اور آرکائی آئیڈیا کو جب کہنا آرکائی آئیڈیا کو ایس جب آپ مثال تو میں ابھی تک سے کوئی پیپلز پارٹی کی ستر اسی کی خاص پیس اسی کی دہائی میں جو گڑائیاں ہوئیں اس کی اچھی تاریخ نہیں لکھی گئی آسلام خاجہ صاحب کی بہت چیئے کتاب اپنی پاکستان وہ ضرور پڑھی گا اس میں انہوں نے کوشش کی ہے اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح اور آپ سندھ کی اندر تحریک ہیں بلوچستان ہیں خیال تاریخ کیا تھی پاکستان تو جو چونکہ نیرٹیو جو اسٹابلشت ہے جو زیادہ پاکستان ہے وہ صرف اس تاریخ سے ڈیل کرتا ہے لیکن اور کیا وجہ ہے اگر سوال سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کسی آرٹائیو میں جائے اس کے ایسی سٹوری آپ سننے کو ملے گی کہ لوگوں کو وہاں تعاون نہیں کیا جاتا وہاں پر کام کر نہ مشتہ ہوتا ہے لیکن جس موضوع پر آپ انتہائی آسانی کے کیا مجھے ہے کہ وہی ریاست جو ہے وہی آرٹائیو جو ہے آپ پر آپ کو لیبر یونیل کے کسانوں کی موپرز کے ڈاکومنٹس نہیں ملے گئے مزامتی تحریک کاروں کے لئے بہت ضرور نہیں آتا جس ہے یہ تو ایک مند میں بار مزامتی تحریک ہے جو ریاست کا تو ہمارا ماجی اکتر مٹانک ہو اس کے خلاف جلد و جہد بہت ضرور بہت ضرور بہت ایک میں بس تقیبن آدھر منٹہ ہے دس منٹ اور ہم گھتوب کریں گے پھر کچھ سوال آئے ہیں کہ ہم جواب دیں گے ٹھیک ایک بس میں اور چیز ریس کرنا چاہرہ تھا اور آپ بھی اگر کچھ کرنا چاہیں وہ ہی ہے کہ یہ جو تاریخ کے اندر ایموشن کا سوال ہے تاریخ کیونکہ آرکائب جو ہے وہ ڈیڈ ہے اس لئے history of love لکھنا مشکل ہے حالکہ اتنا important emotion ہے انسانوں کے لئے ہر انسان کے زندگی میں اتنا impact آتا ریلیجن کی ہسٹری لکھنا اس وجہ سے مشکل ہے spirits کی ہسٹری اور جو پچھے ستیس سال میں ایک difference آیا ہے اگر آپ نے notice کیا وہ جو post studies کے اندر تصور 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 کرنا بہت اہم اور یہاں پہ بابری مسجد کی بھی بات کریں اس پہ میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ بابری مسجد کا باقیہ ہے اس نے نہ صرف ہندو مسلم جو فسادات کروائے بلکہ اس نے تاریخ کے لیے تائف داروں کے بڑی زبدہ سوال پھٹا ہے یہ اچھا ہوا آپ نے ذکر کرتی ہے یہ پورا جو رانکے کا وہ ہی جو idea of fact scientific فلا 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 اب یہ اگر کوئی fact ہی disputed ہے تو پھر تاریخ کیسے لکھی جائے اس کا تاریخ کیا اثر ہوگا پاک سن بنی لیکن کیا یہ بات کا تائین کرنا کہ وہاں پر کوئی مندر موجود تھا کہ اچھا شریر رام جو تھے کیا ہو ایک historical figure تھے وہ ایک بہت بڑا فیکش سوال بن گیا تو پوری تو پورا جو نظام رانک ان ہسٹری کا وہ تو collapse کر جاتا ہے اگر تو آپ اس میں یہ تو irrationality ہے اور اگر اگر نکل جائیں کیونکہ اس لئے کوئی evidence نہیں بلتا جو ہمارے بیار پورا اس میں اگزامپل بے شکر بلتی میرے استاد بھی تھے سب اور ان سٹری ہیں historian ہیں وہ ایک جگہ پہ بات کرتے ہیں ایک سمتھل ایک قبیلہ ہے بنگال میں اس کی بغاوت کی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کمپنی سے لڑے تھے اور آخری قبیلوں سے تھے جو لڑے اور خدا ان کا ہے تھاکر جو ان کے ساتھ لڑا تھے اور تھاکر انہ کیا رہے آپ نے give up نہیں کرنا اب یہ historian کے لئے پروف کرنا کسی کے لئے بہت مشکل ہے کہ تھاکر ان کے ساتھ لڑا تھا لیکن لڑائی جس کے لئے انہیں جان دی اس کے جذبے کو سمجھنا تھاکر کے پریزنس کے بغیر ان کے emotions کو ان کی feelings کو then how do we account for these emotions these feelings because a historian will simply suggest that تھاکر didn't exist which is probably true but for those people he existed so spirits have a certain materiality to them in history in moments of history جب لوگ belief کرت ان کی materiality کے اوپر ان کی جو ماروسی حالات کے اندر عمل تخل ہے spirits کا وہ ہمارے discipline کے لئے بہت مشکل جو change بہت زیادہ آیا ہے کہ یہ جو تھا نا ان rationality جس کو سو والد والا اور جو یک universalist pretence تھا enlightenment thought اس کی basis پر اس میں کمی آئی ہے کہ اب یہ history of magic یا history of you know اس طرح چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ interest رہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ لوگ کہ رہے ہیں آپ خوڑا سے اوپر 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 چاپ کے لوگ کے بہت بہت زیادہ trend آیا کہ لوگ ان ملینیل صورت اس دور میں اس دور میں ایک فیسنیشن تھی اس آئیڈیا سے اس لام کی ایک ہزار ساتھ پھولے ہونے جا رہے ہیں اور لوگ کے ذنہ تھا کہ یہ پیاروات بسانے ہو اور ایک ملینیل فگر کا انتظار لوگ کر رہے تے anticipate کر رہے تھے تو اس فریمورک میں لیکن اس کو سمجھے بغیر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا گا کہ اکبر کی پولیسی کیا تھی احمد سگندی کیا بات کر رہے تھے اور کس طرح اس دور کے astronomical tables میں اور باقی چیزوں میں اس کی reflection ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اب تاریخ میں زیادہ جگہ دی جائی کا ذریعہ بنانا ہے اس کو power ڈی کا ذریعہ بنانا ہے تو اس archive کو against the brain bleeding اس کی کرنی پڑھ رہے تار کس پڑھ نا پڑھے گا کہ جس سے وہ چیزیں پلٹ جائیں چیزیں تو یہ بات دوسری بات یہ ہے جو بہت نہین ہے وہ یہ ہے کہ میٹی تریس ایگزیسٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے وہ تمام لوگ جو تاریخی اعتبار سے پہلے ہی ہمیشہ سے محکوم رہے ہیں ان کی تو تاریخ پھر لکھی نہیں جا سکتی یا اگر ان کی تاریخ بھی جائے گی تو وہ بھی صرف ان کے سورس سے لکھی جائے جنہوں نے مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کی حلامی رہی ہے تاریخ اعتبار سے اقت کو سپریس کیا گیا ہے یا دلیت ہیں یا لو کاسٹ ہیں یا باقی وہ تمام مارشنلائز گروپ جن کو تاریخ اعتبار سے محلوم رکھا گیا ہے کسی بھی بجا سے تو اس کا مطلب تاریخ لکھ ادازت تی کیونکہ ان کے پاس تو مسائل نہیں تی کہ وہ اپنے کسی یاد میں تاج مہین تامیل کرتے رہے یا وہ پورے کے پورے دفتر لکھواتے رہے تاریخ کے اپنی اس کے اوپر نہ لکھنا پڑنا جانتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے تاریخ کو ایک خاص طرح کی تی حصہ بلانا ہے تو آپ کو رانکی موڈل سے بہت کرنا پڑے سی میں ہماری دوست تاب یاد کر رہی ہیں ہم کچھ سوالوں کی تفاتے ہیں دو تیم جو تیم ہم بات کر سکتے ہیں ایک تو تھوڑا سا اس پہ بحث کافی لوگ اوڈیکٹیو نہیں ہو جائے میں بھی سوال پڑے کچھ سو اس کمی کو سنجی آپ کے دوست چھڑا تھے یہ بات کروں کہ جو ایبسولوٹ اوڈیکٹیو ٹروتھ جو ہے وہ میں خلال کاسمی صاحب نے بہت دیٹیل میں بتایا کہ وہ ایس سچ اگزیسٹ نہیں کر سکتا وہ حال کے بارے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جو آپ ریالٹی دیکھ رہے ہیں وہ آپ صرف دیکھ رہے وہ بہت سارے ideological apparatuses ہیں جو اس ریالٹی کو میڈی کر رہے ہیں یعنی آپ جو ریالٹی دیکھ رہے ہو وہ ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہو آپ سن کے کر رہے ہو آپ اپنے پیرنٹ سے نہیں ہر جو نظر ہے جس نے آپ نظر دی ہے وہ already subjectively formed ہے So the eye through which you are looking is looking through other eyes which have been formed through certain power relations through certain subjective histories تو ریالٹی کو grasp کرنا اس لحاؤ سے objectively آسان نہیں دوسرا ہم نے اس کا example تفصیل میں دی کہ کس طرح سے جو ریاست ہے اس نے ایک منوپولی بنائی تھی history کے subject کے اوپر اور ریاست جو historien تھے اور یہ modernity سے بھی اسی طرح ہی رہا ہے تاریخ کے بارے میں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو چیزیں جو مشکل ہو جاتی ہیں سمجھ نا کہ truth اور fiction میں history کے اندر کیا فرق ہے تیسری جو سے بھی اہم چیز ہے میں نزدیک ہو یہ ہے کہ جو split ہے objective subjective کا وہ ہمارے دماغ میں صرف نہیں ہیں وہ معروضی حالات جو ہیں وہ ایک کسان کے اور پولیس والے کے ایک نہیں ہے یا مزدور کے اور سرمایہ دار کے نہیں ہے یا ایک student کے اور university کے administration کے ایک نہیں ہے جو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ جو materiality ہے آپ کی existence ماروسی حالات ہیں وہ بالکل فرق ہیں بلکہ contradictory ہیں بلکہ ان میں تزال ہے اور اگر marxist history بات کریں تو یہ چیز بڑی اہم آدرتی ہے کہ جو آپ dialectically سوچے بغیر ان تزادات کو سمجھے بغیر جو رشتہ ہے تزادات کا یعنی ہمارا کسی سے کوئی contradictory relationship ہے لڑائی ہے تزاد ہے کچھ different groups کا تو یہ آپ gender کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہو یعنی جو consciousness ہے وہ actual material reality کے اندر جو split موجود ہے اس کی اکاسی کرتی آخری میں ایک اور بات کر دوں بہت ایموشن کے اوپر کیونکہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ ہمیں ریکمینڈ کریں گے خاص بہت جنڈر کے حوالے سے وہ آرٹ 47 کی طرح کی وائلنس کے اوپر اچھا کام کیسے کر سکتے ہو جب اتنا بھیانک وہ واقعہ ہے کہ اس کو explain کرنا کہ تھا کیا کیوں تھا یہ بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ دیکھیں ابھی 47 کے وائلنس کے سب سے بہتر کام ہمیں نظر آتا ہے وہ حسٹری میں نہیں نظر آتا وہ لٹرچر میں نظر آتا ہے سادت حسن منٹو کیونکہ متعلق مہم اچھا لگتا ہے اس وجہ سے کہ وہ حسٹورکل نہیں مگر وہ فکشن کے ذریعے اس حسٹورکل مومنٹ کو اتنے خوبصورتی سے بیان کرتا کہ you موضوع کیونکہ موضوع جو ہسٹری کا اگر برہبجہ ہسٹری کا ہمیں مان لیں کہ بھی اس نیوٹرل ٹون ہونی ہے اس میں ابجیکٹیب ٹون ہونی ہے جو یہ پین ہے جو اموشن ہے یہ کیاپچر کرنے کی اس نیریٹیب میں صلاحیت بھی اس لیے وہ کبھی بھی اس کے لیے جو تمام وائلنس ہے جیسے کہ عورتیں ہزاروں کی تعداد میں اسی ہزار عورتیں تقریبا ہوا ہوئی ان کے لیے اس پین کو جیس ڈسکرائب کرنا ہے اس کے لیے مجھے لاجونتی افسانہ بہت پسند ہے بیدی کا اور وہ اس میں جو پین درمیان کی جو ایک تاریخ کے نیرٹیف میں اس طرح کی گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت تاکہ وہ اس وائلنس کو ایک ہیومن لیول پر آگ کر اس پین کر سکے نہ کہ صرف ایک سٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے طور پر اسی ہزار عورتیں اغوا ہوئی تھی ہمیں یہ جاندے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایک پین ہے جو ایک ٹراما ہے وہ ٹراما کس طرح سے کچھر کر سکتی ہے کاریز آپ کے لیے سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لائنگویج کے اندر ٹرانسلیشن ہوتی ہے آرکائیب کی ساکتہ پہ پنجابیوں کی سٹرگل ہے ایک عام پنجابی شاہ تو انگلیز سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تھا یا پشتون کی آپ کو ملے گی یہ جو لائنگویج ہے اس کا ہسٹری رائیٹنگ پہ کتنا امپیکٹ ہوتا اب یہ اس لئے بڑا سوال ہے کہ بہت سارے انگلیز آتے ہیں ہمارے ملکوں میں ہمارے لائنگویج نہیں سکھتے لوگ لیکن ہسٹری بن جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی کانٹرکسی رہی تھی کیا آپ لائنگویج بگیار کر سکتے اور نہیں کر سکتے تو درہ آپ اس پر بھی کر لائیں نہیں نہیں وہ تو یہ اگن اب بہت در میں پہلے تو یہ تھا نا کہ جو وائد سٹوریم کی ڈومیننس تھی کلونیل دور سے اس کے بعد تو آپ نے کلونیل آرخائز ترزاست کر لی اور آپ نے کبھی یہ سمجھنے کی چیز نہیں کی جو یہاں لوگ سے جو کو محکوم تھے ان کا ایکس پریٹیکل ایکس پریٹیکل ایکس زبان میں کس انداز سے تھا تو ورنیکلر سبجکٹیوٹی سبجکٹیوٹی سپیشلی وہ سمجھنا وہ بہت ضروری ہے یہ تو پورے کام پارتھا چٹر جی اور سکرپا کبھی را جن سکر کام ہی ہے نا کہ وہ بندال کے اس میں دیکھنے بڑی مثال جو پارتھا چٹر جی نے دی کے بھی idea of nation اگر ہم انڈرسن کی بات مان لے کہ all communities are imagined communities تو جو modality ہے of that imagination اس کا مطلب ہے کہ جو یورپ میں جسرہ imagined بھی nation وہ model یہاں پر applique ہو گا which means that the nation has already been imagined it has to be the same model has to be to have to have to have you can can go can go to can go تجابی کوئی پیڈیو اوپر ایک اورس پر آتے ہیں وار کے اوپر یہ وار ایک ایسی کٹیگری ہے جو ایک خاص طرح کا ماضی اگن وہ ایک اور طرح شائری کے ذریعے ماضی کو اور ماضی کے جو جنگیں ہیں ان کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے ہماری ایک دوست ہیں سارا کازوی جو اپنا پورا پی ایچ پی پی ایچ پی کے اوپر کر رہی ہیں وہ تو کوئی پی ایچ پی کے اوپر خاص کر رہی ہے تو یہ بہت نیا ایمورٹن ڈسپلن ہے سوشل کانٹیکس کو سمجھنے کے لئے لیٹرچر اور سوشل کانٹیکس کا میں اقل اس لحاؤں سے بہت ہے اور اکسا آپ دیکھیں ہسٹوریمز جو ہیں جب وہ کسی پیریوڈ کو پڑھتے ہیں تو وہ صرف آرکیز کو نہیں اب دیکھ رہے وہ اس زمانے کی لیٹرچر کو بھی پڑھ رہے ہیں فلمز کو پڑھ رہے ہیں فلمز کو پڑھ رہے ہیں یہ سب بھی اب بہت اہم ہو گئے تھا میں ایک اور ایمپورٹن سوال آ رہا ہے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت امپورٹن ہے کہ میڈیسن کی ہسٹری کو پڑھ رہا ہے یہ تو ایک بہت ایک سائٹنگ فیلڈ ہے بہت ہی ضبادست فیلڈ ہے میڈیسن سائنس پر میں تو کیونکہ کام نہیں کرتا لیکن میں اسے بھی یہ جانتا ہوں کہ اچھا اس پر فنڈنگ پر اچھی امیلی بل ہے تو اس پر کام کرنا چاہیں دیکھیں میڈیسن کی تاریخ ہے اس سے پڑھا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ notions of body کیا رہے ہیں انسانی جسم جسم تو تو اس کے حوالے سے کیا کیونکہ وہ directly influence کرتے تھے کہ حکمت کا کیا نظریہ ہے ہمیوپتی کا کیا نظریہ ہے ڈیزیز کی حوالے سے یہ کس طرح body کو approach کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر نظریات قائم کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر remedies ہیں کس طرح وہ اس میں سائنس بھی ریشنالٹی بھی تاویز یہ سب چیزیں جو جوڑی ہوئی ہیں پھر یہ ہے کہ ویسٹن میڈیسن کے آلے سے modernity کے ساتھ تداد یا reaction پیدا ہوا اس کی بنیاد پرین کے ساتھ بہت exciting میں اس میں ایک ہوا ڈیویکٹ کی کتاب بہت اچھی ہے ڈیویکٹ کی کتاب تو اس کو جو ہے وہ نہیں کرنا وائلیٹ نہیں کرنا اس طرح کی بہت ساری بحث میں جا رہے ہیں میڈیسن کے بات کو ظاہر ہے ہم میں سے خدا نہ خاصتہ اسی بات نہیں کرے گا کہ میڈیسن یا سائنس اس کو انجیٹ کریں اس وقت ضرورت ہے بلکہ اس وقت آج بھی جمعہ کے اوپر سائی بحث تھی اس وقت شکر ہے مران تارید جمیل اور کچھ اور لوگ اس طرح کے سامنے ہیں جنرلکار بی جنرلہ سے بھی پڑھا جا سکتا ہے سائنٹس کی بات سننی چاہیے لیکن جب ہسٹری آف سائنس کی ہم بات کریں اس کی تب آپ اشارہ کریں اس کے اندر سارا سوال ہے کہ جو سائنٹیفک سٹڈی ہے کس طرح سے پولٹکس کے ساتھ سی اپلکے کرے سو یہ انسینٹ چیز نہیں ہے کہ بس ایک سائنٹس تھا سائنٹس جو سوچتے ہیں بلکل نیوٹرل سوچتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو آپ کا سارا موڈن شہر کی اندر ڈیویزن ہیں وہ دو چیزوں سے ہیں ایک ہائیجین جو جسٹیفائل کیا گیا ہائیجین یہاں پہ جو میر میر کنٹورمنٹ پہلا بنتا ہے اور سولجرز کو دور کیا جاتا ہے لوکل پوپلیشن سے یہ کنٹ میں یہ کیا جاتا ہے اس پہ که ڈیزیز کریئر ہیں اور ہمیں بڑا 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 سٹرم ریجیمینت ایک چاہیی ہے سیشن between the people and soldiers so the question of ہائیجین and disease was used to create this apartheid in the city and this is exactly what happened in South Africa and other places دوسرا یہ تھا کہ جو racialized ideology یہ top سائنٹس جرمانی کے 20s 30s نے اس کو سپورٹ کر رہے اس کے اوپر لکھا ہے اور لوگ نے کہ کس طرح سے ریس میں فرق ہے اور یہ تو سوشل ڈاربنیزم اور ایجینکس کے اوپر جو سارا کام تھا یعنی وہ implicated اس پولٹیکل پروجیکٹ کے اندر جو کہتا ہے کچھ لوگ اپنے رنگ کی بنیاد پر نسل بنیاد پر کمتا ہے اور عورتوں کے حوالے سے تو یہ بہت اچھا ایک سائنٹس میں سائنٹس کی طرح آرہا ہے یعنی میڈیکل کمیڈیٹی میں یعنی عورتیں ہائیجین ہائیجین کی سائنٹس کی سائنٹس کی سائنٹس کی سائنٹس زمانے میں اور وہ چیزیں چینج ہو گئی تو اس سے آپ بہت سائی چیز ہیں سوشل کنسٹرکٹیڈ سو جو نوشن سائنٹس اور مینکس ہیں یہ بھی سوشل کنسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں ان کو سوشل ایک عمال لیکن اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو لیکن دوسرے اس سے بھی جڑا ہوا ہے جو آپ نے کہا نا کہ لیک موجود نہیں ہے اور تاریخ لیکن ایک اپنی سیاست ہے اپنی سبجیکٹیوٹی اپنے حالات کی پیدا بار ہے جیسا کہ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز رنیٹیو ہے آپ کا سچ آپ کی تاریخ تاریخ ہے وہ آپ کے لئے درست ہے ہر ایک تاریخ truth ہے اس کو جو بلکہ جو اٹھ نے شیئر کیا اس میں انہوں نے پھر سٹرونگلی ریبٹ کیا ایک خوصموم خود پھر ایک مارکس جنیشن سے آرہے ہے جس کی اپنی اپنی انیورسلیٹی لے ترڈیشن لے تاریخ کو ایک خاص طرح کی ایک ریشنالیٹی کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے تاکہ یہ ایک ایفیکٹیو ڈسیپلم کے طور پر انسانی معاشرے کی تربیت میں ایک سیاسی عمل دکھانے میں اور ایک ایمپاویٹ سکورز کے طور پر اور پاور کی کرٹیک کے طور پر زندہ جو موڈنیزم جو ہے وہ آپ بطا تی کہ یہ سب جن نیوٹرل نہیں دوسری تف جو ان کی کنکلوزن آجاتی ہے کہ اپ truth ہی ختم ہو جی دوسری تف یہ ہے کہ نی سائنٹیف سائنٹیفک truth جو ہے جس کی اوپر ہم نے دیکھا کلونیزم بھی جسٹیفائی ہوا نازیزم بھی ہوا اور بہت اس طرح کی چیز جو میرا ذاتی اس پہ پوائنٹ ویو یہ ہے کہ کوئی بھی جو پینڈیمک ہے وہ ہمیشہ کیونکہ معاشرہ سپلٹ ہے پاور فول اور پاور لیس کے درمیان اوپریس کے درمیان اس کو جب دیکھنے کے ذاویے مختلف ہوتے ہیں اور سائنس کی یونیورس سائلیٹی میں بلید کرتا ہوں لیکن اس کے اندر جو ایمفیس ہوتا ہے خاص طور پہ جب ایڈنسٹریشن کے اندر بات آتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کلاس پاور پہ سٹیٹ کس پاس ہے کپیٹل کس کے پاس ہے تو بہت سانی سے ہو سکتا ہے کہ خدا خاصتہ اس طرح کی دنیا بن جائے کرونا کے بعد بھی کہ آپ ہمدر گیمز والا کہ آپ ایک علاقہ ہو غربت کا اور ڈیزیز کا جس کو آپ کارنٹین رکھو اور باقی کو دوسری سائل پہ سو پلاس ہے یا پاور ہے اس کی سنٹرالیٹی ہے ہمارے سوال کوئی نہیں ہے اس وقت اور وہ اس بہن سے بڑا ہنٹ کر بھی ہے کہ ایک چیز ہوتی جو ایک اپروچ ہے اس سے ضرور بچنے کی ہمارے ہال جو لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں میرے خانم تاریخ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج کے نظریات لے کر تو ماضی کو اس سو یہ بہت ضروری ہے سمجھ جتنے بھی بہت سارے کونسپ جنہوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں نیشن سٹیٹ سٹیزن شپ دیموکرسی تی تمام انتہائی مارڈن کونسپ سٹیٹ بہت مارڈن اسم کا سٹرکچر ہے اٹھاروی سٹیٹ پہلے آئیڈیا آف نیشن سٹیٹ یا نظریات وہ اس شکل میں اگز نہیں کرتے تھے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ماضی کو آج کے نظریات کی اینک لگا کر نہ دیں بہت لوگ اس سے لگتی کرتے ہیں اور جیسے یہ دیکھنا کہ عورتوں کی تاریخ لگنی ہے تو اگر ماضی میں یہ دیکھنا کہ فیمنزم کی مضبوط رہی تو اس کے لیے ہیر کی مثال دی رہا اب ہیر کا کریکٹر ایک تو ویسے فکشنل کریکٹر ہے دوسرا الگ ہے اس میں فیمنز سبجیکٹیوٹی اس طرح سے exist نہیں کرتی بہت سوال ہے جو اس کو ضرور خاص طرح کی وائس کے طور پر ضرور لے سکتے ہے لیکن اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھ مازل بل بہت سوال ہے سوری ہم نہیں آنسر کر سکیں گے ایک بار بار لوگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح سوال انیشیٹیو دے سکتے ہیں جس میں جو پاکستان کے عام لوگ ہیں جو مضاحمت کرنے والے جو محنت کرنے والے ان کو سنٹر پہ رکھ ہم اس سے ہی کس کرتے ہیں جبکہ اتنی زیادہ اجالداری ہے ہماری لیاس سب کی ہر چیز میں اکلیوڈن ہسٹری میرے راملے تو آرچائیف ہے اسی آرچائیف کو اس رام نے بات کی سبیوڈ کر سکتے ہیں اس کی سبیوڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ آرچائیف سکتے آرچائیف سکتے آرچائیف سکتے جیسے ایک سٹیٹ آرچائیف ہے اس کی کرٹی ہو سکتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمیں آرچائیف آرچائیف کرنے کی ضرورت ہے جیسے احمد سنیم صاحب بہترین کام کر رہے احمد سنیم صاحب نے ایک آرچائیف کری کی ہے جس میں لیفٹ کی موویمنٹ مزدور تحریک کسانوں کی تحریک اور بہت سارے چیزوں سے انہیں مٹیر اکٹھا کیا ہے اس طرح اورل ہسٹری اکٹھی کرنے کا عمل ہے جس میں بہت سارے ادارے کام کر رہے خود ہم بھی لمز میں ایک دیجیٹل آرچائیف ہم نے تشکیل دی جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کے مٹیر کو اکٹھا کر کے لوگ کے سامنے لے کر آئے جس کے ذریعے صرف ایک ریاسی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی تاریخ لکھی جا سکے جو جس میں پاور کی ٹرٹی ہو جو کہ عوامی تاریخ ہو جس میں پس ماندہ اسے میں طبقوں کی آواز جو ہے اس کو گریاد بنا کر تاریخ لکھی جا سکے اس کے لئے ضروری ہے یہ زیادہ محنت طلب کام ہے اس کے لئے آرک 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 خود خود کرنی پڑے جس طرح کہ ہماری دوست ہیں کولیگ ہے آلوش ملک وہ لیبر ہسٹورین ہیں اور وہ آج کل پاکستان میں بلکہ لاہور میں خاص طور پر پر دکریشن کمیونٹی کی تاریخ وہ لکھنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے ان کو اس طرح سے ریڈی میٹ مٹیرل ہے اس کی آرٹائیو کرنے کے لیے آپ زیادہ میند کریں پڑے گی اور بنیادی جو چیز اس میں سامنے آئی ہے میں خلو یہ ہی ہے کہ ہسٹری is not a neutral subject it is a battlefield and your weapon is your method your ability to pierce through the kinds of reality that power is imposing on تو اس طرح کی حقیقتیں جو کوئی اور آپ کو بنا کے دکھا رہا ہے اس سے آگے کوشاں ہونا کسی بڑے سچ کے لیے ایک historian کا کام ہے کل ہم چھے بجے ملیں گے ہم آیاز ملک کینیڈا سے اور زاہر علی لہور سے اور ہم اس discussion کو continue کریں گے کومنٹ بھی کیجئے اور اپنا فیڈبیک بھی نہیں خدا حافظ